بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور آج کی جو ایکسرسائز ہے وہ چسٹ کی ایکسرسائز ہے اور میں چسٹ کی ایکسرسائز چند ایک میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے اسے فالو کرنا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اسے سکیپ نہیں کرنا ٹائم ویسٹ کے بغیر میں اپنی ایکسرسائز کو سٹارٹ کرتا ہوں اوکے ساتھ شاباش ایکسرسائز جو ہماری ہے وہ پش اپس ہیں اپنے ہاتھوں کو اپنے جو شولڈر ہیں ان سے تھوڑا زیادہ کھول لینا ہے اور باڑی کو اپنے کور کو ٹائٹ رکھنا ہے تاکہ ہماری جو کمر ہے وہ پیچھے سٹرٹ رہے ہاتھوں کو تھوڑا زیادہ کھول لینا ہے آپ نے جو یہ سیٹ میں نے لگایا ہے اس کے آپ نے پندرہ ریپس کرنے اور تین راؤنڈ کرنے اور جو اس کے بعد ہماری جو اگلی ایکسرسائز ہے اگلی ایکسرسائز ہے وہ ہمارے جو ڈائمنڈ پوش اپس ہیں انہیں ہم نے اپنے سینے کے ساتھ ادھر ہم نے یوں لگانا ہے جب ہم پوش اپس لگائیں گے تو ہمارا یہ چیسٹ ہے یہ ہمارا ہاتھوں کو ٹائٹ کرنا چاہیے اور ہماری جو باڑی ہے وہ تھوڑی آگے ہونی چاہیے تاکہ ہمارا جو ہاتھ ہیں یہ دائمنڈ پوش اپس کی طرح یہ ہے یہ ہمارے ادھر چیسٹ کو لگے ہماری نیکسرسائز ہے وہ ہم نے پرلیٹس پر کرنی ہے جن کے پاس پرلیٹس نہیں ہے وہ چیر کے سہارے دو چیرز رکھ کر ان کے سہارے بھی کر سکتے ہیں اور میں یہ ایکسرسائز شروع کرنے لگا ہوں اپنی باڑی کو یوں کرو کر لے اس کے بھی ہم نے دس ریپس لگانے اور اس کے تین راؤنڈ کرنے اور اس کے بعد جو ہماری نیکسرسائز ہے وہ ہم نے ٹیبل پر کرنی ہے ہم نے اپنی ٹاؤنگوں کو اوپر رکھ لینا ہے اور اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھنا ہے اور ہم نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کور کو ٹائٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو بیک ہے وہ سیدھی سٹریٹ رہے گی شروع کرتے ہیں سو جب ہماری باڈی نیچے جائے گی تو ہم نے تھوڑا سا باڈی کو پس کرنا ہے جس طرح ساتھ کر رہے ہیں اس سے ہمارے پر چیسٹ پر صحیح پڑے گا اور اس کے بعد جو نیکسرسائز ہے وہ ہم نے میرے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے میں یہ ڈیب بار پر کروں گا انہیں نیچے رکھ کر یہ ویسے اونچی جگہ پر کرنی ہے جو یہ ہمارے پاس یہ بھی پش اپس ہی ہیں ایک قسم کے یہ جو پش اپس ہیں یہ ہم نے پہلے ہم یوں کرتے ہیں یہاں اب ہم نے اپنی باڈی کو جو آگے ڈالنا ہے پھول آگے کر لینا ہے پلینچ کی صورت میں اس میں بھی ہم نے اپنے قور کو ٹائٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنی باڈی کو سٹریٹ نیچے لے کر جانا ہے تو انہیں ہم فول رینج آف موشن پش اپس بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم جب اپنی باڈی کو فول نیچے لے کر جاتے ہیں تب یہ پش اپس فول رینج آف موشنز کلاتے ہیں اور اس کے ہم نے دس دس ریپس کرنے اور اس کے دو راؤنڈ کرنے اور تھوڑی یہ ڈیفیکلٹ بھی ہے اس وجہ سے میں نے دو راؤنڈ کریں آپ کو اور اس کے بعد اور ڈائمنڈ پش اپس ہیں وہ ہم نے اوپر کرنے یہ ٹیبل کے اوپر یہ ایزیل ہی ہو جاتے ہیں جو پہلے میں نے کیے وہ نیچے تھے نیچے کرنے سے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر ہاتھوں کے اوپر جو وہ نہیں کر سکتے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایزیل ہی ہے تھوڑے اس میں بھی ہم نے اپنے ہاتھوں کو ایدھر ہی ٹچ کرنا ہے چسٹ کے اوپر یہ بھی ڈائمنڈ لازٹ ایکسرسائز تھی آج کی جو ہماری چسٹ کی ایکسرسائز تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اسے جو میں نے ساری ایکسرسائز کیا انہیں فالو کرنا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ